موسیقی اسلام علیکم عزیز طلبہ زمین کا تیسرا اندرونی حصہ مغز کا علاقہ ہے مغز سطح زمین سے اندازن انتیس سو کلومیٹر گرائی کے نیچے سے شروع ہوتا ہے وستی کھول کی نیچے اور زمین کے مرکز تک کا حصہ مغز ہے مغز کی موٹائی 3471 کلومیٹر ہے اندرونی مغز اور بیرونی مغز اس سرکتے سے تسلیم کیے گیا ہے پہلے بیرونی مغز ہے اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں بیرونی مغز سطح زمین سے انتیس سو کلومیٹر سے ایک کامان سو کلومیٹر کی گرائی تک آیا جاتا ہے زلزلے کی سانوی لہریں اس حصے سے نہیں گزر سکتی یہ حصہ سیال ہونے کی وجہ سے زلزلے کی لہریں یہاں جذب ہو جاتی ہے ماہرین نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ حصہ شاید نیم سیال رہا ہوں گا زلزلے کی ابتہائی لہریں اس حصے سے گزر سکتی ہے لیکن ان کی رفتار سست ہوتی ہے اس بیرونی سیال مغز کا درجہ حرارت تقریباً پانچ ہزار درجہ سلسیس ہوتا ہے بیرونی مغز سیال مادوں سے بنا ہے اور اس طرح میں لوئے کی کچھ دھات کسرت سے پائی جاتی ہے بیرونی مغز کی سیال حالت کے یہ سے اس حصے میں امودی لہریں پیدا ہوتی ہے بیرونی اور اندرونی مغز میں پائی جانے والی حرارت کے درمیان فرقے کی وجہ سے امودی لہریں پیدا ہوتی ہے زمین کی میوری گردش کی وجہ سے ان لہروں کو لٹو کی طرح رفتار حاصل ہوتی ہے سیال مادمیاں کی وجہ سے لٹو کی طرح حرکت کرنے والی ان لہروں میں بجلی پیدا ہوتی ہے اور مکناطیسی قوت کے میدان تیار ہوتے ہیں اسے زمینی کشش یا طبعی جرنیڈر بھی کہتے ہیں اس مکناطیسی میدان کی وجہ سے زمین کے اطراف ایک قسم کا گلاف تیار ہو جاتا ہے اس گلاف کی وجہ سے سورج کی سمتے سے آنے والی بادشمسی سے کررہ ہوا کی فضل ہوتی ہے زمین پر تیار ہونے والے اس مکناطیسی میدان کو مکناطیسی کررہ بھی کہتے ہیں زمین کا یہ پاچوہ پرہ نہایتی اہم ہوتا ہے